آج کی بات میں آج ہم بات کریں گے موٹیویشن پہ مگر ٹاپک ہے ہمارا موٹیویشن میں بیلنس یور لائف یعنی لائف کو بیلنس کریں بہت مشکل ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو بیلنس کریں تو آج ہم کوشش کریں گے تھوڑا سا چینج ہے آج سائنٹیفک موضوع ہے بک ہے سائنٹیفک کی دورے حاضر کی اس وقت اس وقت 2019 میں بہت پاپولر دنیا میں بک ہے اس کا ذکر کریں گے پھر اس کا رائٹر کا ذکر ہے پھر ہم تھوڑی سی موٹیویشن اس میں نگا لیں گے تو بک ہے اب بریف ہسٹری آف مینکائنڈ انسانی تاریخ کی مختصر تاریخ تو اس میں رائٹر ہے ان کے یوال نو حراری یوال وائی یو وی ایل یوال اسرائیلی رائٹر ہے تو 1976 میں ان کے پیدائشیں ابھی تک حال حیات ہیں دلچس بات یہ ہے کہ 2011 میں انہوں نے ہر بریو ان کی جو اپنی اسرائیلی لینگویج ہے اس میں کتاب لکھی تھی اور 2014 میں 2014 میں وہ انگلیش میں ٹرانسلیٹ ہوئی مگر اس کو شہرت 2019 میں ملی ہے اس وقت کہتے ہیں دنیا کی بیس سیلر بکس میں شمار کی جاتی ہے سائنٹیفک بک ہے ریسرچ کی ہے انہوں نے تو یوال کا تھوڑا سا چھوٹا سا تاریخ آپ کو بتا دوں کہ اسرائیلی یونیورسٹی ہر بری جو یونیورسٹی ہے اس کے پروفیسر ہیں اور وہاں پڑھاتے ہیں اور بڑے ریسرچر ہیں کام کرتے ہیں اور اس کے علاوہ دو اور کتابیں ان کی ہیں یہ دوری حاضر کی بہت بیس سیلر کتاب ہے تو چلتے ہیں کتاب کی طرف سائنٹیفک جو انہوں نے کیے ہیں چار سو اکتالیس پیجز کی یہ کتاب ہے پہلا ایک چپٹر ٹوٹل چار چپٹر ہیں اس سے انشینٹ سینچری سے لے کر بیسویں اکیسویں جو آئندہ صدی آئے گی اس پہ سائنٹیفک ان کی ریسرچ ہے تو وہ ایک کرنٹ افیرز میں جو بات ہے نیوز پیپرس میں آئی ہے کہ روس کے صدر ٹوٹل انہوں نے اس میں سے آٹھ پیجز کے یہ نکال کے اس کتاب میں سے اپنے ملک میں وہاں چھپائی ہے پھر بعد میں بین کروائی ہے اس میں کیا تھا وہ لکھتے ہیں ایک ریسرچ کہتے ہیں کہ میں روسی لوگوں سے ملا ہوں روسی لوگوں سے ملا ہوں روس کو سروے کیا ہے اس میں میں نے دنیا میں یہ دیکھا ہے کہ دنیا کے بہت سے ممالک کے لوگ جیسے امریکن جاپان کینیڈین وہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو روس میں رہنا پسند کرے وہ کہتے ہیں کہ روس میں ایٹی پرسن لوگ امیر ہیں اور گربت جو ہے پیس پرسن اور اس سے زیادہ جو ہے وہ ہے تو یعنی امیروں کو زیادہ امیتی جاتی ہے کہتے ہیں آٹھ دس ایسے ممالک ہیں جن کو ہم اگر کہیں کہ مفت میں بھی روس میں جا کر رہے ہیں تو رہنا پسند نہیں کریں گے جیسے دنیا کے فیبریٹ ممالک ہیں تین چار ایسے ہیں کہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہاں رہوں تو یہ پیج دیکھ کر صدر پیٹن نے وہ پیجز نکال دیئے تو اس سے آپ شہرت کا اندازہ اس کا لگا سکتے ہیں اس کے لئے ایک چپٹر میں کہتے ہیں کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ سابرین جو ہمارے معاشرے میں ہوتے ہیں وہ فلاسفر ہوتے ہیں اس سے آدھے سابرین جو ہوتے ہیں وہ انجنئرز ہوتے ہیں اور اس سے مکمل سابرین کہتے ہیں کہ بزنس مین ہوتے ہیں انویسٹر ہوتے ہیں اگر وہ اتنے سابرین نہ ہوتے تو بزنس آگے چل نہیں سکتی اب ایک اور پوائنٹ پر جو انہوں نے کیا ہے وہ بہت شاندار پوائنٹ ہے کہتے ہیں کہ دنیا میں انقلابات کی ہسٹری جو ہے وہ پانچ انقلابات ہیں دنیا میں جو بھی انقلاب آئے ہیں وہ پانچ آئے ہیں اور ان پانچ انقلابات کے ریزن سیاست اور عوام ہے سیاست میں انقلاب آتے ہیں عوام انقلاب لاتے ہیں پھر دنیا میں آتے ہیں جیسے انقلاب فرانس ایک انقلاب ہے اس کے بعد ایران انقلاب ایران ایک انقلاب ہے تو اس طرح فرنچ ریولیشن رشن انقلاب ہے تو کہتے ہیں اس وقت دنیا میں جو انقلاب ہے وہ ہمیں معلوم ہی نہیں وہ انقلاب کیا ہے وہ انقلاب انجنئر سے لے آئے ہیں نہ سیاست میں انقلاب ہے نہ عوام میں انقلاب ہے وہ انقلاب انجنئر سے لے آئے ہیں اور وہ ہے آئی ٹی تیتنالوجی انٹرنیٹ اب کہتے ہیں دنیا کا یہ ایسا انقلاب ہے کہ فنگر پرنٹس پہ پوری دنیا آپریٹ ہو رہی ہے یہ وہ انقلاب ہے جس میں نہ خون خرابہ ہوا ہے نہ ہنگامہ ہوا ہے نہ مظاہرے ہوئے ہیں نہ کوئی اور بدنظمی ہوئی ہے اب یہ انجنئرز پوری دنیا پہ ایک فنگر پرنٹس پہ کنٹرول کیے ہوئے ہیں اب ایک ویسی صدی جو فیچر میں آئے گی اس کے متعلق وہ کیا لکھتے ہیں سائنس کا کہتے ہیں کہ میں نے ریسرچ کی ہے اور سائنس دان ابھی ریسرچ کر رہے ہیں کہ کیا چیزیں ایک ویسی صدی میں آئیں گی کہتے ہیں کہ ایک فنگر پرنٹ پہ اب دنیا گلو پوری آپریٹ ہو رہی ہے مگر اکیسویں صدی پہ ایک ڈیوائس پہ پورا انسان اور معاشرہ چلے گا پوری دنیا ایک ڈیوائس پہ چلے گی یہ ڈیوائس اگر گاڑی میں لگائیں گے تو بغیر ڈرائیور کے گاڑی چلے گی یہ ڈیوائس انسان کے اندر لگے گی وہ ڈیوائس اندر ایسا انقلاب لے آئے گی کہ ڈاپٹرز بیروزگار ہو جائیں گے آسپیٹل تقریباً بیران ہو جائیں گے وہ ڈیوائس ہمیں چلتے ہوئے آپریٹ کرے گی ہمارے جسم کے اندر جو بھی فالٹ ہوگا وہاں سے ریڈ آواز آئے گی سائرن کی وہ ڈیوائس اسے وہاں سے انڈیکیٹ کروائے گی کہ ہمیں فلان چیز کی جو ہے کمی ہے اچھا اس کے بعد کہتے ہیں انقلاب یہ ہوگا کہ وہ ڈیوائس ہمیں اسی وقت مینی میں بتائے گی کہ ہمیں کونسی ٹیبلیٹ کونسی دوائی کونسی ٹریٹمنٹ چاہیے اور ہر آدمی جو ہاسپیٹل اچھے ڈاپٹر پر اپروچ نہیں کر سکتا اس ڈیوائس کے ذریعے اپروچ کر کے وہ خود ہی دوائی لے لے گا اب یہ انقلاب ایسا ہوگا کہ ہم کسی کے ڈیپینڈنٹ نہیں رہیں گے اب ایک اور رسج بتاتے ہیں کہتے ہیں کہ اب 21 صدی میں مگر علمیہ یہ ہوگا کہ یہ مشینی دور ہو جائے گا ہمیں مشینیں آپریٹ کریں گی ہمیں چلائیں گے وہ انسان انسان کا محتاج نہیں رہے گا کہتے ہیں کہ معاشرہ 21 صدی کا ایسا آئے گا کہ احساسات ختم ہو جائیں گے ہم مشینوں پر ڈیپینڈ کرنے لگیں گے اور مشینوں سے پیار کرنے لگیں گے اور ہو سکے انسان انسان سے پیار کرنا بھول جائے اس کے بعد اب یوول یوول کی اپنی ذاتی زندگی میں اخوارات ٹائمز لکھتے ہیں ٹائمز آف انڈیا اس نے لکھا ہے کہ یوول کی جو عادت ہے وہ ریسرچ کرتے ہیں مگر سال کے دو ماہ میں وہ بلکل ایک گھنے جنگلوں میں ویرانوں میں چلے جاتے ہیں اور وہاں وہ یوگا کرتے ہیں وردش کرتے ہیں نہ وہ پھر انٹرنیٹ کو ٹیش کرتے ہیں نہ کتابوں کے رسیاں ہیں نہ ان کو ٹیش کرتے ہیں نہ کسی سے رابطہ رکھتے ہیں نہ کوئی موبائل رکھتے ہیں اور وہ ان کا کہنا ہے یوول کا کہ میں زندگی کے پرسکون دن ان ایک دو ماہ میں جب الگ ہو کے کہیں گزارتا ہوں تو وہ کرتا ہوں اور کہتے ہیں مجھے نئے نئے آئیڈیاز ریسرچ کے اس وقت آتے ہیں اور میں فریش ہو جاتا ہوں کتابوں کے وہ رسیاں ہیں اسٹڈی ان کی ہے اور ریسرچ وہ کرتے ہیں یونیورسٹی میں پروفیسور وہ ہیں دنیا میں تقریباً ممالک میں اپروچ ان کی ہے صحت کا وہ خیال لگتے ہیں اب یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ ہم اپنے زندگی کو بیلنس کریں چینی ایک کہاوت آپ سے شیئر کروں گا چینی کہاوت ہے کہ موجزہ یہ نہیں ہے کہ آپ ہوا میں اڑیں موجزہ یہ نہیں ہے کہ آپ پانی کے باہر اوپر تیرتے رہیں اور پانی کے اوپر ایک موجزہ دکھائیں موجزہ یہ ہے کہ آپ زمین پر بالکل اچھے انداز سے چلنا سیکھیں یہ ہے ایک بیلنس لائف ہم بیلنس لائف تب ہی اچھی گزار سکتے ہیں جب بغیر کسی موجزے کے اپنے ذہن سے اپنے صحت سے اور اپنے قابلے سے کام کرتے رہیں آپ کا بہت بہت شکریہ